ہیلو ایویرون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویلکم بیک ٹو مای چینل ہومی شومی تو گائز آج ہم لوگ کافی عرصے کے بعد دوبارہ سے بلوگنگ سٹارٹ کر رہے ہیں میں آج اپنی پھوپو کی گھر آئی ہوئی تھی اور کافی باہر دھوپ نکلی تھی لیکن جو ہی ان کی گھر پہنچے تو مزیدار قسم کا موسم ہو چکا تھا تھنڈی ہوای چلنا سٹارٹ ہو گی تھی اور اگدم سے ہلکی پھلکی برسات بھی سٹارٹ ہو گی تھی جس کی وجہ سے گھر کا محول بھی بہت زیادہ خوشکوار ہو گیا تھا تو ناظرین آج میری پھوپو بنانے جاری ہے مزیدار قسم کا پیزا جس کی ڈو کے لیے ہمیں چاہیے ہاف کپ آل پرپرس فلور ہاف ٹیبل سپون سالٹ ہاف ٹیبل سپون شگر ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہاف ٹیبل سپون ایسٹ اور اس کو پھر ہم لوگ گڑم پانی سے صحیح طریقے سے گوند لیں گے اور گودنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ وہ اچھی طریقے سے پھول جائے اب یہاں پر ہمیں پیزا کے لیے چاہیے کیپسی کم پیزا شیڑڈ چیز آلیوز مکس ہربز اینڈ کرش چلی فلیکس اور یہاں پر ہم لوگ نے اپنا مزیدار قسم کا چکن بھی صحیح طریقے سے بنا کر رکھ لیا تھا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈو بلکل تیار ہو چکی ہے تاکہ اب ہم لوگ اس کو صحیح طریقے سے تھرابت اور اوپر فلو ڈار کے اس کو صحیح طریقے سے گوند لیں گے سب سے پہلے تو ہم لوگ نے اس کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہی صحیح طریقے سے سیٹ کر لینا ہے تاکہ جو اس کی ڈو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جائے اور جتنے بھی اس میں بابلز وغیرہ ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں اب ہم لوگ نے یہاں پر ایک آون کی ڈیش لے لی ہے اس میں ہم لوگ تھوہ سا آئل ڈال دیں گے اور بعد میں اس کو برش کے ذریعے صحیح طریقے سے آئل کو پھلا لیں گے تاکہ جب ہم لوگ اس پر اپنے پیزا کی ڈو لگائیں تو وہ نیچے چپکنے کی وجہائے صحیح طریقے سے اُبھر جائے آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈو سی طریقے سے بھول چکی ہے اب ہم لوگ اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہی اس کو سی طریقے سے گولڈ اس کی شیپ بنا لیں گے اس کے بعد ہم لوگ نے ایک بیلنا لے لینا ہے بیلنے کے ذریعے آپ لوگ کوئی بھی اس کی شیپ ہوگا رہ بنا سکتے ہیں میں نے اس کی گولڈ شیپ اس لیے بنائی ہے تاکہ بلکل یہ سٹیبل رہے گا اب یہاں پر ہم لوگ نے آون کو پی پری ہیٹ کرنے کے لیے بیسمنٹ کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کو ٹو ٹین ٹمپریچر پر رکھا ہے دونوں گریلز آن کر کے اب ہم لوگ نے جس ڈش میں آئل کی کوٹنگ کی تھی اس میں ہم لوگ اس ڈو کو سی طریقے سے منیج کر لیں گے مینج کرنے کے بعد ہم لوگ ایک فوق لے لیں گے اور اس کے ہر ایک کے کورنر پر اس طریقے سے ہولز کر لیں گے تاکہ جو ہم لوگ اس کی اوپر چیڈٹ چیز بغیرہ اور باقی چیزیں بغیرہ ڈالیں وہ ڈو کے بیچ میں سیم مزیدار قسم کی ڈیزور ہوکے ہمیں مزیدار قسم کا ایک ذائقہ دیں اس کے بعد ہم لوگ ایک کپڑے کے ذریعے اس کو کور کر لیں گے پائیپ منٹ کے لیے تاکہ اس کی ٹو اور تھوڑی سی رائز ہو جائے تین اب ہم لوگ نے یہاں پر چیلی کارلک سوس لے لیا ہے اور اس ڈو کے اوپر صحیح طریقے سے اس کو سپریڈ کر دیں گے میں نے چیلی کارلک سوس کم اس لیے ڈالا ہے کیونکہ یہاں پر اتنی زیادہ مرچے نہیں کھائی جاتی اور دین اس کے بعد ہم لوگ اس کی اوپر فرسٹ لیئر اس کی جو ہے چیڈر چیز کی لگا دیں گے فرسٹ لیئر چیز کی ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کی اوپر جو ہم لوگ نے مزیدار قسم کا چکن کے بنا کر رکھا تھا وہ اس کے اوپر ایک ایک کر کے اس کی بوٹی سپریڈ کرتے رہائیں گے ابھی تو ہم لوگ نے اس کی اوپر اتنی زیادہ چیزیں ایڈ بھی نہیں کی پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی کچھا ہی ہے لیکن اتنا مزیدار قسم کا لیگ رہا ہے کہ اس کو دیکھ کے موں میں پانی آ رہا ہے اس کے بعد ہم لوگ نے چیڈر چیز کی ایک اور لیئر اس کی اوپر ایڈ کر دی تھی اور اب میں اس کی اوپر کیپسکم ڈال رہی ہوں کیپسکم ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کی اوپر تھوڑا سو آلیوز ایڈ کر لیں گے کیونکہ آپ لوگ کو تو پتہ ہی ہے کہ بچے کافی اس طرح کی چیزوں میں کیڑے نکالتے ہیں کہ ہمیں کیپسکم آلیوز اگر اس طرح کی چیزیں نہ ہی ملیں تو بہتر ہے بڑے پھر بھی کھا لیں دیں لیکن بچوں کا تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا دن اس کے بعد ہم لوگ نے اس کی اوپر چیلی ایڈ کر لی تھی اب چیلی ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کی اوپر ہرپز ایڈ کر رہے ہیں ہرپز یہاں پر ہم لوگ اس لیے ایڈ کر رہے تاکہ ایک مزیدار قسم کی خوشبو ہمیں مجسر ہوتی رہے ان سب چیزوں کے ایڈ کرنے کے ساتھ ہم لوگ اس کی اوپر ہوئی سے سفید تیل بھی ایڈ کر لیں گے جسٹ فور ٹیسٹ اب یہاں پر ہم لوگ اپنے مزیدار قسم کے پیزے کو آون میں پکنے کے لیے رکھ رہے ہیں جس کے لیے ہمیں دس منٹ کے لیے اوپر کی اور نیچے دونوں کی گریلز آن کر لیں گے بٹ آفٹر فائف منٹس ہم لوگوں نے اوپر والی گریل کو صرف آن کرنا ہے نیچے والی گریل ہم نے بند کر لینی ہے اور اس کو ہم لوگ نے ٹو ہنڈر ٹیمپریچر پر پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے فور ٹین منٹس اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر یہاں پر تین منٹ بھی گزرے ہوں گے لیکن یہاں پر اس کی ڈوپ کافی پھولنا سٹارٹ ہو چکی ہے اور چیز بھی کافی حد تک ملٹ ہو چکی ہے تو اگر ہم لوگوں گھر میں ہی اتنا مزیدار قسم کا صاف سترا پیزہ کھانے کو مل سکتا ہے وہ بھی اپنے گھر والوں کے کسی بھی مدر یا پھر سسٹر کے ہاتھوں کا بنا ہوا تو ہم لوگوں کیا ضرورت ہے باہر کے فینسی پیزہ اور اتنے مہنگے پیزہ وغیرہ کھانے کی جس میں ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا کیا چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز کافی ملٹ ہو چکی ہے اور پیزہ بھی کافی حد تک ہمارا ٹریڈی ہو چکا ہے آفٹر ٹو منٹس میں اس کو نکال دوں گی ناظرین اب یہاں پر ہم لوگ کا انتظار کا وقت ختم ہوتا ہے اب ہمارا پیزہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو بند کر دوں گی اس کا اوون اور اس کو باہر نکال دوں گی آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اوون سے اس کو باہر نکالنے کے لیے کسی ایک چیز کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کے ہاتھ نہ چلیں تو دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے دار قسم کا یمی یمی پیزہ لگ رہا ہے آپ لوگ اس کے اوپر والی لیٹ دیکھ سکتے ہیں جس میں کیپسیکم اور آلیبز اور چکن چیز کتے مزے سے ملٹ ہو چکا ہے اور بلکل اس میں ڈیزولو ہو چکا ہے اور یہ بہت زیادہ مزے دار قسم کا لگ رہا ہے دن اب ہم لوگ اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے اب یہاں پر ہم لوگ نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے دن اب کٹر کی ہیلپ سے ہم لوگ اس کے پیسز کر لیں گے اس کے پیسز کافی کرنے پڑیں گے کیونکہ یہاں پر بچوں کی تعداد کافی زیادہ تھی جو کہ سارے ویٹ کر رہے تھے کہ کب پیزہ بنے گا اور کب ہم یہ مزے دار قسم کا پیزہ بیٹھ کے کھائیں گے اب یہاں پر ایک سلائس میں آپ کو باہر نکال گئے میں دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنے مزے دار قسم کی اس کی ڈو سوف سوف سی بنی ہے اور کتنا یہ یمی قسم کا تویزہ لگ رہا ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو یہاں پر میں ختم کرتی ہوں امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تھینکی سو مچ اللہ حافظ